باہ 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 بہ سانجی اللہ جب آپ پکبال بنائے آپ نے بندارے میں کڈل کی سبجی تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اور آپ کے ہاتھ کے بنائی ہوئی یہ جھیرہ چاول بھی بہت ہی اچھی ہے تھوڑی جی کڈل کی سبجی میری پلیٹ میں اور ڈال دو بھائی سے ہمیں سانجی ایک بات بتاؤ ایک دم آپ کے دماغ میں اتنا بسال بندارہ کرانے کے بارے میں آپ نے کیسے سوچا مہدے جی آپ بھی بیبالتو کی بات کرتے ہو بسال بندارہ کرانے کے لیے کیا کوئی سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے میرا من گیا بسال بندارہ کرا کے سب لوگوں کو اچھا بوجن کرا ہوں تو سب لوگوں کو بوجن کھلا رہا ہوں لاؤ پلیٹ لاؤ کٹل کی سبجی ہو لو بیسے ہمیں سانجی اگر رسیلے آلو کی سبجی اور دے دیتے پلیٹ میں تو مجھا آ جاتا کٹل کی سبجی کے علاوہ رسیلے آلو کی سبجی بھی بہت اچھی ہے آپ کی بنائی ہوئی لو ابھی یوگی جی تمہارے لیے رسیلے آلو کی سبجی مگاتا ہوں راہل تم چھپ چاپ کیسے بیٹھے ہو امیسا جی آپ نے اس بندارے میں کیا پوری نہیں بن بھائیں چاول کے ساتھ سبجی کھانا پڑ رہی ہے ہمیں راہل کیا بتاؤں پوری بنانے والا رسوشیاں نہیں ملا اسی لیے میں نے چاول ہی پکبا دیئے اس بندارے میں چاول کے ساتھ سبجی کھاؤ منوارلال کھٹر جی کیسے کڑے کڑے کھا رہے ہو اور کیجری بال جی تم پلیٹ لے کے کاب آگے پھر رہے ہو امیسا جی کیا بتاؤں آپ نے اتنے بسال بندارے کا آئیوجن کیا ہے کہ کئی پہ بیٹھنے کی جگہ ہے ہی نہیں پلیٹ لے کے پھر رہا ہوں کئی پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے ساری کی ساری پنگت بھری ہوئی ہے تو کیجری بال جی کم سے کم ہمیں تو بھوجن کر لینے تو اس کے بعد تم ہماری جگہ پہ بیٹھ جانا تم تو آپت مچائی ہوئے ہو پلیٹ لے کے ادھر ادھر پھر رہے ہو سبراج سنگھ جی یہ کیجری بال جی ایسی کرتے پھرتے انہیں بھوک بہت تیج لگی ہے اسی لیے ادھر ادھر بھا کے پھر رہے ہیں ویسے امیسا جی ایک بات بتاؤں آپ کے سبجی اور چاول مجھے بہت ہی اچھے لگے مہدی جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے تھے امیسا جی کی کٹھل کی سبجی بہت اچھی ہے ایسا لگ رہا کٹھل کی سبجی کھاتے ہی رہو بہت بڑے بسال بندارے کا آیوجن کرایا ہے امیسا جی نے اس بار کی کیوں کی بھسل میری آ جائے پھر میں بھی ایک بہت بڑے بسال بندارے کا آیوجن کراؤں گا اور پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلاوں گا مانوہر لال کٹھل جی کھڑے ہی کھڑے بھوجن کرتے رہو گے آپ پنگت پہ بیٹھ جاؤ اور بھائے لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے مودی جی میں آرام سے رجائی ہو لے لیٹا تھا آپ مجھے گھر سے اٹھا کے لیے چلے آئے اتنی تھنڈ میں ارے دیکھ رہے ہو کتنا بھینکر کور آئے آپ میرے پاس میں چل رہے ہو آپ بھی مجھے صحیح سے نہیں دکھ رہے ہو ارے مجھے ایسی مزدوری نہیں کرنا آئے دو چار دن میں اتنی کڑکتی تھنڈ میں گھر بیٹھ کے کھالوں گا لیکن مزدوری پہ نہیں آؤں گا ارے مودی جی کیجری بال بلکل صحیح کہہ رہا ہے بہت بھینکر تھنڈ ہے میرے تو ہاتھ پائر کامپ رہے ہیں ارے یہاں پر سہر میں آگے مزدوری کرنے کا کیا فائدہ ارے اپنے گاؤں میں کم سے کم جگہ جگہ آگ تو جلتی رہتی ہے یہاں پر تو کوئی آگ جلتی بھی نہیں دکھ رہی ہے جس سے کہ ہاتھ کو سیکھ لو اور مودی جی آپ کو تھنڈ نہیں لگ رہی ہے آپ تو بلکل بینا کمبل کے ایسی چلے آئے ہم تو کمبل ہو رہے ہیں پھر بھی ہمیں اتنی تھنڈ لگ رہی ہے راہول تم بھی عجیب بات کرتی ہو مجھے تھنڈ کیوں نہیں لگی کہ مجھے بھی بہت تھنڈ لگ رہی ہے کیا بتاؤں میرا کمبل پھٹ گیا اسی لیے کمبل ہوڑ کر نہیں آیا تم سب لوگ تو کمبل ہوڑ کے آئے ہوں اور تم تو ہاتھوں میں گلپس بھی پہنے ہوئے ہوں میں تو ایسی چلا آیا دیکھو میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں بلکل ٹنڈ میں ایک ہاتھ کو میں جیم میں ڈالے ہوئے ہوں ایک ہاتھ سے سائیکل کا ہینڈل پکڑے ہوئے ہوں ارے کیجری والی یہ تمہارے برابر میں اخلیس ہے کیا ارے ہاں یہ تو اخلیس ہے اخلیس تم کہاں جا رہے ہوں ارے موڈی جی گاؤں میں کوئی دودھ کھرید نہیں رہا میں نے سوچا میں سہر میں دودھ بیچ کے چلا آتا ہوں اسی لیے دودھ بیچنے جا رہا ہوں سہر میں ارے بہت ٹنڈ ہے موڈی جی اگر کل کو میرا گاؤں میں دودھ نہیں بکا تو میں دودھ کی کھیر تو بنا کے کھالوں گا لیکن سہر میں بیچنے کے لیے نہیں آوں گا ارے کیسے نوجوان ہو اگلیس کیسے باتیں کرتی ہو کام سے کیوں بستی ہو ارے تمہارا تو اپنا کام ہے تم دودھ بیچنے جا رہے ہوں ہم تو مزدوری کرنے جا رہے ہیں سہر میں ہم بلکل تھنڈ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اب تو غیر تھوڑی عمر ہو گئی جبانی میں میں سردی میں دھوتی کرتے میں مزدوری کرنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا کوئی نہ سیوٹر نہ کمبل کچھ نہیں پہنٹا تھا میں ارے راہو تھوڑا سا ادھر کو آ جاؤ اندر سائیڈ سے چلو موٹر گاڑی چل رہی ہیں روڈ پر اپنی سیکل کو بلکل بیچا بیچ روڈ پر چلا رہے ہو تم ارے موڈی جی چلتے چلتے ایک آت گانا کو نہ سنا دو کم سے کم تھنڈ کم لگے آپ کے گانے میں دھیان بڑھ جائے چلو ابھی سنا دے دے لو ابھی سنو یہاں ہوں چاہے کوئی مجھے ارے نہیں موڈی جی یہ مس سناو اس گانے کو سناتے ہی تم زیادہ جوس میں آ جاتے ہو اس گانے کو رہنے دو فیکٹری پہنچنے والے ہیں لوڈتے ٹائم سنا دے نا گانا آپ اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو کام پر نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے جب تک ہماری مزدوری نہیں بڑھائی جائے گی تب تک ہم کام پر بلکل نہیں جائیں گے ارے ساپ جی یہاں گئے موڈی جی تم ان مزدوروں کے لیڈر ہو لیکن یہ بات تمہیں سوبہ نہیں دیتی لانو صاحب جی کونسی بات سوبہ نہیں دیتی مجھے بتائیے کونسی بات سوبہ نہیں دیتی ارے میری فیکٹری دو دن سے بند پڑی ہے تم کام پر کیوں نہیں جا رہے ہو کیا بات ہے کیوں ہرطال پہ بیٹے ہوئے ہو آپ تو ایزے انجان بننے ہو جیزے آپ کو کچھ بتا ہی نہیں ہے یہ ہمارا مزدوری کار دے ہو پچھلے پاس سال سے ہم آپ کے فیکٹری میں مزدوری کر رہے ہیں ایک روپیہ بھی مزدوری نہیں بڑھائی ہے تم نے چلو آنے والی دیبالی پہ میں سب کی مزدوری بڑھا دوں گا چلو کام پر چلو سب لوگ ایسا کوئی چکن نہیں ہے لالو سر جی پچھلے پاس سال سے آپ نے ایک روپیہ بھی مزدوری نہیں بڑھائی ہے وہی دیر سو روپے دیہالی پر ہم کام کرتے چلے آ رہے تھے لیکن اب ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ ہماری دیہالی چار سو روپے ہر دن کے نہیں کروگے تب تک ہم کام پر نہیں جائیں گے ارے دیر سو روپے سے سیدھے چار سو روپے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیہالی میں بلکل نہیں بڑھائوں گا چاہے تم کام پر جاؤ یا مت جاؤ کوئی بات نہیں ہے ہم بلکل کام پر نہیں جائیں گے آپ یہاں پر آئے کیوں ہم سے بات کرنے کے لیے ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم تو مزدور آدمی ہیں ایک دن کا دیر سو روپے کا نقصان ہوگا آپ اپنی فیکٹری کو دیکھو ایک دن کا آپ کو لاکھوں روپے کا گھاٹا ہو رہا ہے دیکھو مودی جی تم سب لوگوں سے آپس میں بات چیت کر لو اور دن بھر کی ایک ایسی مزدوری کا ریٹ بتا دو جس سے میں بھی سنتوشت ہو جاؤں آپ بھی سنتوشت ہو جاؤں چلو ٹھیک ہے نالو جی ہم آپس میں سلا کر لیتے ہیں کہ کتنی دھیانی ہمیں چاہیے راہول تمہیں کیا لگتا ہے کتنے روپے کی دھیانی اپنا لے لیں ابھی تو پھنال دیر سو روپے مل رہی تھی تین سو روپے صحیح رہیں گے بولو میرے حساب سے مودی جی ساڑھے تین سو روپے بولو لالو جی سے تب ہی یہ اپنوں کو تین سو روپے دنگے اور اگر اپنا تین سو بولوگے تو یہ ڈھائی سو روپے دنگے یہ اپنوں کو مشکل سے آہ مودی جی راہول کی بات بلکل صحیح ہے ساڑھے تین سو روپے کہہ دو میری بھی راہ ساڑھے تین سو روپے کیے ساڑھے تین سو روپے کہہ دو اور ایک بات مودی جی پہلے کہہ دیتا ہوں اس بار کاغچ پہ لکھ با لینا بڑیہ طریقے سے ان لالو جی سے جس بھی مزدوری کا سمجھوتا ہو اپنا چلو ٹھیک ہے میں ساڑھے تین سو روپے بولتا ہوں لالو جی ساڑھے تین سو روپے میں ہم کام کریں گے اب آپ ہمیں ہانا میں جواب دو زیادہ بات نہیں کریں گے ہم چلو ٹھیک ہے کام پہ لگ جاؤ ساڑھے تین سو روپے ہر دن کے میں دوں گا تمہیں مزدوری بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو